اسلام علیکم میں محمد افضل آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل افضل میڈیکل پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انچور کے بارے میں کہ اس کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ کروائے جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے اس کے فائدے اور اس کو کس کس کنڈیشن میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اور کون سے فراد میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اور کن فراد میں اس کا استعمال نہیں کروائے جاتا اور جانیں گے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اور طریقہ استعمال کے بارے میں تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو میلے گی اس آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بڈن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی تمام میڈیسن کے لیٹڈ ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچی رہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برین ایم انشور اگر اس کی کمپنی کی بات کیجئے تو باؤٹ کی فارمائی سے اتیاز کرتی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اور بہت اچھی میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے انشور چار سو گرام میں بھی ہوتا ہے اور یہ آر سو پچاس گرام میں بھی ہوتا ہے اگر اس کی پرائیس کی بات کیجئے تو چار سو گرام کی جو پرائیس سے بہت چورہ سو پچاس روپے جو کہ آپ کو جو کسے بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسان نہیں مل سکتا ہے تو یہ وینائلہ فلیور میں بھی ہوتا ہے چوکلٹ فلیور میں بھی ہوتا ہے اور سٹوبری فلیور میں بھی ہوتا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک لے کر استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں اکیس ایسے واتمن اور منرل شامل کیے گئے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے ہماری لائف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں مختلف واتمن ہے منرل ہے فیرس ہے لائٹو لائٹ ہے شگر ہے اور پروٹین ہے یہ بہت ہی زبردس فارمولا ہے آپ کی اوورال ہیلتھ کو منٹین رکھنے کے لیے آپ کی روز مرہ کی زندگی کو ایکٹیو اور فٹس رکھنے کے لیے تو اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں کس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس افراد میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ جانیں گے سب اس آج کی ویڈیو میں تو بہت سے ایسے نوجوان نسل ہے جو کہ اب بہت دبلے پتلے ہیں اور ویٹ گین کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی باڈی بہت ہی بری کے ہڈیاں سے نکلی ہوئی ہیں تو وہ موٹا ہونے کے لیے ویٹ گین کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو اس کا استعمال خود سے نہیں کرنا آپ نے اس کا استعمال دیکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے دوستو دیکٹر تب اس کا استعمال کرواتے ہیں جب پیشنٹ کوئی ایسی بماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے اس کو بھوک میں کمی واقعہ ہو گئی ہو یا پھر اس کو ایسی اگزائیں منع کر دی گئی ہو جس کو کھانے کی وجہ سے اس کی بماری میں مزید اضافہ ہو یا پھر اس کے لیے اچھی نہ ہو لیکن نہ کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں گزائی کلر یا نیوٹریشن ڈیفرنسی ہو رہی ہو جس کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یا پھر بھوک کی کمیوں واقعہ ہو رہی ہو کیمو اتصافیہ یعنی کینسر کے پیشن میں آپ کو یہ علامہ دیکھنے کو ملتی ہے جس کی کلر کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے جیسے کہ کینسر کے پیشن کو اکثر بھوک کم لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو اور واتومین اور منورس کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کلر کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے پیشن جس کے دانت یا پھر دار کا یا پھر اس کے علاوہ گلے کی سرجری ہوئی ہو تو ان کو ڈاکٹرزاد نے سخت گزاہ کھانے سے منع کیا یا سخت گزاہ وہ نہیں کھا سکتے تو ان کو یہ لیکوڈ فارم میں بنا کر دینے کے لیے ان کی غزائیر کلر کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ ان کو واتمن اور مندر کی کمی نہ ہو وہ کمزور نہ ہو ان کو ان واتمن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ ڈائپٹ کے پیشن میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ ان کے جسم میں اصابی کمزوری آنا سٹارڈ ہو جاتی ہے ویٹ لوز ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہیں پتھے کمزور ہونا سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ ان کو کمزوری نہ ہو ویٹ لوز نہ ہو ہڈیاں کمزور نہ ہو پتھے کمزور نہ ہو تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ بزرگ حضرات میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ اکثر کمزوری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کا اسٹامک بھی کام کرنا اچھے سے کام نہیں کرتا تو وہ سخت غزائیں جو کہ حضم نہیں کر سکتے تو ان میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ ان کے واتمن اور منزل کی کمی نہ ہو اور وہ کمزور نہ ہو اور اگر ان کو بھو کی کمی ہو تو اس سے کھانا پینا جو کہ نہیں کھا رہے تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی بھی غزائی گلدر یا نورجیشن کی کمی کا شکار نہ ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے پاس بہت بیزی ہیں ان کے کھانے پینے کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس اس میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں لیکن آپ فیزیکل فیٹ ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی ریکمین نہیں کرے گا یہ اگر آپ فیزیکل طور پر فیٹ ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی یہ ریکمین نہیں کرے گا ڈاکٹر تب تب اس کا ریکمین نہیں کرے گا جب تک آپ کوئی کسی بماری میں مبتلا نہ ہو یا پھر آپ کو مزور نہ ہو یا پھر آپ عمر کی وجہ سے یا پھر اگر آپ کی کوئی سرزی نہیں ہوئی تو اس میں ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی اس کا ریکمین نہیں کرے گا یا پھر آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے آپ کسی بماری میں مبتلا ہے یا پھر آپ کی کوئی سرزی ہوئی ہے یا کوئی اپریشن ہوئی ہے تو اس میں ڈاکٹر حضرت آپ کو یہ ریکمنٹ کرے گا اس میں واتمن دیت سری پایا جاتا ہے کیلچم پایا جاتا ہے اور بہت سے ایسے واتمن پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی جسم کو فٹ رکھتے ہیں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتے ہیں آپ کی کیلچم کے کمی کو دور کرتے ہیں آپ اس کے استعمال سے ہڈیوں کی کمزوری سے بھی سکتے ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلچم اور واتمن دیت سری بھی اس میں پایا جاتا ہے تو دوستہ یہ تھے اس کے بینیفٹ اب بات کرنے تھے اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں زیادہ تو اس کے سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اکثر لوگوں میں ڈائریا ہو سکتا ہے دوز موشن لگ سکتے ہیں کلدی مطلی کی کیا فیت ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر ریش یا پھر الرجی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس سے الرجی یا ریش ہو رہا ہے تو اس میں مجھوogen کوئی نہ کوئی ایسا واتمن ہوگا جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اب بات کر لیتے اس کی دوز کے بارے میں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے تو اس میں چھ اسکوپ اس کے اندر ہوتا ہے وہ آپ نے چھ اسکوپ بھر کر گلاس پانی میں ڈارک اچھتا مکس کر کے یا آپ نے دن میں ایک مردبہ بھی بھی سکتے ہیں اور دو مردبہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ڈاکٹر جیسے آپ کو ڈسکراب کریں آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ان شور ملک کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہے ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان